موسیقی دراصل گوالیر کی رہنے والی آرتی کشوہا کی شادی مرارتی کونیا علاقے کے رہنے والے نیرج کشوہا کے ساتھ چار نومبر دوہزار بائیس کو ہوئی تھی اکیس مارچ کو آرتی نے ایک بچے کو جنگ دیا تھا وہیں آٹھ اپریل کو آرتی اچانک چھت سے نیچے گر کر گم بھی روپ سے گھائل ہو گئی آرتی کو پہلے نیجے اسپتال میں بھرتی کرائے تھا اور بعد میں اسے سرکاری اسپتال میں بھرتی کرائیا جہاں اس نے علاج کے دوران دم توڑ دیا آرتی کے بھائی کا کہنا ہے کہ اسپتال میں بھرتی ہونے کے دوران اس کی بہن نے اپنے ساتھ ہوئی پوری گھٹنا بتائی تھی جس کا ویڈیو ریکارڈ کر پولیس کو سوپ دیا ہے سسورال کے لوگوں اس سے دہیز کے لیے اسے پریشان کیا کرتے تھے اور دہیز کی مانگ کو لے کر ہی اس کی بہن آرتی کو سسورال والوں نے دھکا دے کر نیچے فینکا ہے وہیں مرار پولیس کو کہنا ہے کہ ابھی ماملہ سندگت ہے ویوہیتہ چھت سے گری ہے یا اس کے ساتھ کوئی گھٹنا ہوئی ہے اس ماملے کی جانچ کی جائے گی مرار کھانت شیطر میں ایک مہیلہ ہے آرتی کو سبا وہ آٹھ اپریل کو چھت سے گھرنے سے گھائل ہوئی چھت سے گھٹنا ہوئی ہے اور ان کا ڈراما سینٹر میں علاج چل لیا تھا پھر وہاں سے جے ایچ میں ریفر کر دیا گیا تھا ان کی اور علاج کے دوران تلوان کی ڈیتھ ہو گئی ہے ڈیتھ پر مرار پولیس دوارہ مرک کیا لیا ہے کیونکہ جو آرتی کوشوہ ہے ابھی سادھی دور بار سکوڑ بھی ہوئی ہے ان کی اور نب بیوہیتہ کی سٹینی میں آتی ہوں تو اس پرکار کے معاملوں میں گمبرتہ سے لیتے ہوئے اس کی جانت جو ہے چیس پی مرار دوارہ کی جا رہی ہے اور ان کے پریجنوں پر کتھن اور مرک کے پی اینگ رپورٹ اور اس کے آدھار پر اگریب کارڈا ہی کی جائے گا اب جو بھی ان کے پریجنوں کا جو بھی ان کے پاس ساکش ہیں ویڈیو ہیں وڈیو ہیں اور جو بھی ان کے سٹیٹمنٹ ہیں اور اس کے آدھار پر ہی اگریب کارڈا ہی کی جائے اور آرتی خوشوہ ان کا نام تھا چا نامبر 2022 من کی سادھی ہوئی تھی نیریج خوشوہ سے اپنے تیکھونیا مرار خوشوہٹکا کے سامنے اور ابھی ان کو پچھا ہویا تھا 21 تاریخ کو 21 مارچ کو اس کے آٹھ تاریخ کو ان کو چھت سے پہنگ دیا گیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ آنگ گر گئی ہیں ہمیں سوچنا ملی تھی ہم بھاگ گئی تھی تو دیکھا انہوں نے ان کو علاج کو بھرتی کرایا نہیں تھا جبکہ میں ہجیرے سے مرار پہنچ چکا تھا وہ انہیں ہسپتہ لے کے نہیں گئے تھے اور میں جوہاں جا کر ایمبولنس میں لے کر اور ٹراؤما سینٹر پہنچا جب میں وہاں پہنچا تھا ان کے گھر والے انہیں بیٹ پر ڈالے ہوئے تھے اندر روڑ پہ سے اٹھا کر اور بغل میں ریجسٹروں کو بھی رکھ کے ان سے لکھوایا جا رہا تھا کہ میں اپنی مرضی سے گری ہوں اس میں ان کا سروائیکل کی دکت آگئی تھی اس کا نکہ پہنچا یہ ہے ہم اسپتال پہنچے لے کر ہم نے وہاں سے پرائیوٹ پرائیوٹ لے گئے تھے پریار اسپتال میں وہاں کا لے گئے کاریوٹ آٹھ تاریک کو پانچ میں لے گئے اور ابھی چھبیس تاریک چھبیس تاریک کو کٹنا آٹھ تاریک کو آٹھ تاریک کو آٹھ تاریک کیس ہو گئے رات ایک سے ٹڑ ہوئے گی کاراڑ ہمیں پتایا نہیں پر ہمیں یہاں تک پتا ہے کہ انہیں پریسان کرتے تھے سادی کے کچھ دنوں پریسان کرنا سٹارٹ کر دیا تھا پہلے بھی اس بات کو ہم نے سمجھایا تھا سامان کی ٹائم پہ جب آئیں تھے انہوں نے بتایا تھا ہم نے ان سے بات کی ہم نہیں پریسان کر دیتے کہ آپ اپنے گھر جاؤ گھر سے پیسہ مانگاؤ بچہ ہوا تھا تو چوک بک کا کاریکم کرنے والے تھے ستہ اس تاریک کو اس کے لئے میں اس دن ملنے گیا کچھ دن پہلے تو انہوں نے بتایا تھا بات کی چل رہی ہے تو انہوں نے بہن سے بولا تھا کہ اپنے گھرے بات کرنے کے لئے پر انہوں نے بول دیا تھا کہ آپ ساپ ڈارٹ تو ان سے بات کرنے میں نہیں پڑا ہوں